اس کے اندر سناٹو کا راج تھا راج صفدر نے جو بھی اس کے ساتھ کیا سکوت تاری ہو جائے تو دل کی دیواریں ہلنے لگتی ہیں اور اس کے دل کی دیواریں ہلنے لگی تھی وہ صبح آفیس جا چکا تھا بغیر کوئی معذرت کیے اسے لگا وہ اس کے لیے ایک شوپیس ہے جسے وہ گھر میں سجا کر بھول گیا تھا اس نے حمد کی اور اٹھ کر آپا کی جنت میں جا پہنچی جہاں وہ بیٹ پر مہرانی کی طرح میوے استراحت تھی چھے کی چھے عدد بیٹیاں ملکہ آلیہ کے آس پاس برہ جمان تھی اسے کمرے میں آتے دیکھ کر فتح کی چمک ان کی آنکھوں میں کوندی تھی لبوں پر اس سے زائیہ سی مسکراہت رکساں تھی چھے عدد نندوں نمہ بھانجیوں نے اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغامات کی ترسیل کی تھی وہ بغیر کچھ کہے آپا کی بیٹ کی پائنٹنی پر بیٹ گئی آپا کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا وہ ہنکارہ بھرتی گویا ہوئی آؤ آؤ بی بی آج کمرے سے نکلنے کا خیال کیسے آ گیا تمہیں اپنا کلوتا گبرو جوان بھائی تمہارے حوالے کیا میں نے مجھے کیا خبر تھی کہ یوں لات مار کر کمرے سے نکال کر پھیکو گی اسے کئی راتوں سے میرے پاس سو رہا ہے گم سم رہتا ہے تمہیں تو ذرا جو خیال ہو اس کا بس تمہیں تو ہم نے ایک ہی شوق میں دیکھا ہے ہر وقت بس میں کے بھاگنے اور وہاں کی سڑکے ناپنے کا ارے اتنا ہی ناپ تول کا شوق تھا بی بی کار لے آتی اپنے باوہ سے جہز میں آپا نے توقف کیا تو اسے لگا کہ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا ہے اور دل اتخ گہرائی میں ڈھوبے ڈھوبے جاتا ہے وہ تو آپا کو کہنے آئی تھی کہ اکیلے سوتے میں ڈر لگتا ہے سفدر کو کہیں کہ وہ آج سے کمرے میں سوئے پر یہاں تو الزامات کی نئی کھیپ تیار تھی اس نے کچھ کہنے کو ہونٹ واک یہ ہی تھے کہ چوتھے نمبر کی بھانجی نے ماں کو نئے محاس کی کمک پہنچائی اتنے خوبصورت ہیں ہمارے مامو آپ تو ان کے ساتھ بلکل بھی نہیں جشتی ہر وقت بھنگنوں والے ہلیے میں پھرتی ہیں کل سائمہ نے آپ کو ایسے ہلیے میں دیکھ لیا ہوگا جب ہی تو کہہ رہی تھی کہ تم نے اپنے مامو کے لیے دیکھا ہی کیا ہے وہ دبے دبے سے لہجے میں گویا ہوئی تھی جب تمہارے مامو ہی کو میرے بننے سورنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو فائدہ اور رہی بات مامو کے خوبصورت ہونے کی تو میرے پاپا کے گھر کی دھول آپ نے لے لی تھی میں خود چل کر تو یہاں نہیں آئی اور سفدر کو بتا دیجے گا اگر آج وہ کمرے میں نہیں سوئے تو میں ماما کو بتا دوں گی دھمکی دھمکی دے رہی ہے مامی تو میں ابھی کال کر کے بتاتی ہوں مامو کو یہ پہلے نمبر کی بال بچوں والی بھانجی تھی جو کھٹ کھٹ کال ملا چکی تھی آپا پیرو کو سمیت کر دل تھامے بیٹھی تھی وہ اس زینی ٹورچر سیل نما کمرے سے چپ چاپ اٹھ کر چل دی اور رات میں ایک نئے توفان آنے کو تیار کھڑا تھا جب وہ پنجاب سے کراچی لوٹی تھی روئی بھری گڑیا کے ہجر میں دن رات تڑپی تھی اور بخار چڑھا بیٹھی تھی اس کا بخار سے سرخ تبتہ چہرہ دیکھ کر اس کے ماما پابا نے دادی سے درخواست کی تھی کہ اس کے لیے بلکل ویسی ہی گڑیا کا انتظام کر دیں پوتی کی شدید محبت دادی کے لیے امتحان بن گئی وہ ساری نصیحتیں بالائے تاخ رکھ کر سفید ململ کے کپڑے کو جو کہ ان کا دپٹہ تھا گڑیا کی شکل میں کاٹ کر روئی بھرنے لگی دادی نے کبھی گڑیا نہیں بنائی تھی انہیں مورتیوں سے خوف آتا تھا پھر بھی روئی بھری گڑیا کو جب اطلس کے گلابی غرارے میں اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا بخار جاتا رہا دادی کے ہاتھوں سے ایک شاندار گڑیا تیار ہوئی تھی پھر پوتی کی فرمائش پر تکلیق پر تکلیقات ہوتی گئی اور اس کا کمرہ روئی بھری گڑیاوں سے بھرتا گیا اسے گڑیاوں سے عشق ہو گیا تھا وہ اکلوتی تھی ان گڑیاوں نے رشتوں کی جگہ لے لی اکیلے کمرے میں کوئی گڑیا اس کی بہن بن جاتی کوئی بھائی یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اکلیتی پیدا ہوئی دادی ہر گڑیا بنانے سے پہلے اسے باز رکھنے کی تلقین کرتی جان ڈالنی پڑے گی جیسی باتیں کرتی وہ زدی نہیں تھی فرما بردار تھی پر اپنے اس شوق پر کسی بھی خسم کا سمجھوتا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی دادی ہر تکلیق کے بعد مسلح لے کر بیٹھ جاتی اور نماز استغفار ادا کرتی ایسے ہی کئی سال بیچ میں سے سرک گئے وہ سمجھدار ہوئی تو ساری گڑیاں بیگ میں بھر کر سٹور میں رکھ دی پھر ایسا ہوا کہ گڑیاں کے رکھتے ہی دادی بھی زندگی سے روٹ کر افق کے اس پار جا سوئیں دادی کے بہت سارے فلسفے اس کے لا شعور میں بیٹھ گئے اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہوتی گئی پہلے وہ مورتوں سے کھیلتی تھی پھر اس نے براش ہاتھ میں پکڑا تو وہ بہت سی مورتیں خود تکلیق کرنے لگی پھر اسی دوران اس کی زندگی تبدیل ہونے کو تھی اس نے فون کر کے ماما کو بلوا لیا تھا ماما بابا اس سے ملنے آئے تھے گھر کا کوئی بھی شخص ان سے آ کر نہیں ملا تھا تمہاری نند اور ان کی بیٹیاں نہیں ہیں گھر پر کیا ماما نے ناگواری سے پوچھا تھا بابا نے میگزین اٹھا کر ورگ گردانی شروع کر دی سفدر آفس سے نہیں آیا تھا اس نے اپنی ماں کو ابھی تک کچھ بھی گوش گزار نہیں کیا وہ لوگ مہمانوں سے آ کر نہیں ملتی ان کے ہاں رواج یہ ہے کہ میمان خود جا کر ان لوگوں کے کمروں میں گھستے پھریں ملنے کے لیے بابا کو اس کا لہجہ تلخ لگا انہوں نے ذرا کی ذرا نگاہ اس پر ڈالی تھی ماما نے فکر مندی سے پوچھا سب ٹھیک تو ہے نا بیٹا جی ٹھیک ہے سب سفدر اتنے بزی ہیں آج کل میں اسی لیے نہیں آ پاتی یوں آپ کو کال کر کے بلوا لیا ہے آج وہ کچھ بتاتے بتاتے رکی تھی اس سے اپنے ماں باپ کی تنہائی کا خیال آیا تھا اپنے باپ کی بیماری کی نویت یاد آئی وہ کچھ بھی بتا نہ پائی وہ اٹھ کر چائے بنا لائی پر کوئی بھی ان دونوں سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا کارپورٹس میں کھڑی پاپا کی گاڑی کو آپا اپنی تیز نگاہوں سے ملاحظہ فرما چکی تھی اور موں ڈھک کر سوتی بن گئی اس کے والدین بغیر کسی سے ملاقات کیے سفدر کا انتظار کرتے کرتے چلے گئے تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی بیٹی خوش نہیں ہے اور والدین اس بات کا احساس بہت جلد ہی کر لیتے ہیں رات گئے سفدر گھر لوٹا پہلی حاضری آپا کے حجرے میں لگتی تھی کھانا بھی وہیں تناول فرما لیا گیا ایک کی چار لگا کر اس کا برین واش کیا گیا والدین کی آمد کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا اور جب سفدر نام کا بوتل لب لب بھر گئی تو ڈاٹ لگا کر اس کے کمرے میں روانہ کر دیا گیا اور وہ گیز بھری کول ڈرنگ کی طرح کمرے میں جاتے ہی اُبلا تھا تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں جیسی بہن سے بتمیزی کرتے تمہیں کیا پتا کی کس طرح ماں بن کر زمانے بھر کی مصیبتیں اٹھا کر مجھے پال پوز کر بڑا کیا ہے اور تم جو اس بنگلے نماں گھر میں بیٹھی ہونا تو ان کی ہی کرم نوازی ہے اور تم کو ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھا کر بڑے گھر میں لائی ہیں وہ اور تمہاری جڑرت کیسے ہوئی کہ میری بجوں کو دھمکانے کی مو توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا تمہارا جو آئندہ نگاہ اٹھا کر بھی دیکھی کسی کو سمجھتی کیا ہو خود کو تم اتنی نعمتیں دیکھ کر بھی خوش نہیں رہتی تو ہمارا کیا خصور سارا دن کمرے میں گھسی رہتی ہو اور تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہے میری بچیاں جو پکا پکا کر تمہیں کھلائیں صحیح کہتی ہیں آپا تمہارے ہر ٹائم لٹکے مو کے پیچھے کوئی نہ کوئی لازمی وجہ ہے یہ مو مار کر تو نہیں آئی تم جو ہر وقت مو بنا رہتا ہے اور تمہارے ماں باپ آئے تھے تو مل کے جاتے نا آپا سے یوں ہی ایک طرفہ بات سن کر چلتے بنے وہ لڑاکہ عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا ہوا تھا اس نے ذرا سانس لینے کا توقف کیا تو وہ منمنائی تھی میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا تھا ماما بابا کو ہاں تو بتانے کو تھا ہی کیا تمہارے پاس ساری غلطی تو تمہاری ہے تمہیں ضرورت ہی کیا تھی فساد کرنے کی گھر میں آپ میرے پاس کیوں نہیں سوتے سفدر کیا بیویوں کو اسی لیے لائے جاتا ہے کہ گھروں میں ان کو تنہا کر کے بہنوں کے پاس سویا جائے آنسووں میں گھلی گدلی گدلی سی آواز کو سفدر نے دھار سے خاموش کرا دیا شاٹ اپ جس شاٹ اپ تم میں کوئی ایسی سکشش بھی ہے کہ مرد تمہارے پاس آئے ایک اور الزام وہ ٹوٹ گئی کیا کمی ہے مجھ میں وہ خود سے پوچھنے لگی اور وہ مغلزات بکتہ کمرے سے نکل گیا لون میں لگے کہیں دور سنہری جولہ اپنی کانچ کی گڑیا کو یاد کر کے رو رہا تھا وہ آج اندر سے خالی ہو گئی اور خالی گھر کے سناٹے موت ہوتے ہیں موت وہ آج اندر سے خالی ہو گئی تھی اور خالی گھر کے سناٹے موت ہوتے ہیں موت ہال میں ویسا ہی سکوت ابھی تک خائم تھا یا گورنر اور بھارتی وقت کے خوف سے امام خاموش بیٹھی تھی یا ڈرامے کے مختلف جاندار کرداروں اور یکے بعد اگرے آنے والے مناظر میں ایسا رب تھا کہ کوئی بھی آواز نہیں نکال رہا تھا اب ایک نیا منظر چل رہا تھا ہیرو ہیروین کو چھوڑ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے ہیروین اس کے ہجر میں علمیا شاعری پڑتی ہے ہیرو کی ماں بہنیں اس پر بھپتیاں کستی ہیں کہ وہ اب کسی انگریز کو لے آئے گا اور اسے بھول چکا ہے پھر ایک منظر میں ساری سپورٹنگ کٹ پتلیاں ہیروین پر پل پڑی ہیں اور سب میں سے مل کر مارتی ہیں کیونکہ اس کا جرم محبت تھا اور وہ اپنی ساس نندوں کے لیے ایک ناپسندیدہ بہو ہوتی ہے اور ایسی ہی صورتحال میں اس کا شہر گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے باہر ملک چلا جاتا ہے پیچھے سے گھر والے اسے مار پیٹھ کر گھر سے نکال دیتے ہیں اور بیٹے کو فون پر بتا دیتے ہیں کہ وہ گھر سے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہیرو کی آواز ہال میں گھونچتی ہے بھاگ گئی؟ اسے بھاگ نے کیوں دیا؟ جان سے کیوں نہیں مارا؟ میری عزت کو بٹا لگا گئی وہ؟ ماں تم نے ایسا غضب کیوں ہونے دیا؟ میں نے محبت کی تھی عزت گروی نہیں رکھی تھی اس کے پاس ارباس کی آواز میں ایک مخصوص قسم کی دھار تھی دوسری کٹ پتنیوں کی ملی جلی ہنسی کی تنزی آوازیں سپیکر سے گونجنے لگتی ہیں پھر ہیرو کی ماں کی آواز آئی آئی بڑی محبت کے گیت گانے والی محبت کے پیچھے دریاؤں سمندروں کو پاٹ کے آئی تھی ہم سے ٹکڑ لی تھی دیکھا بس نے مینہ دیا ہم نے پھر ہسی کی حیبتناک آوازیں گوجنے لگتی ہیں محبت کا راک گانے والی کبھی بس ہی نہیں پاتے محبت بس نہیں کب دیتی ہے کہیں پردے برابر ہو جاتے ہیں اور پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر کھلتے ہیں اور ڈرامے کا آخری سین چلتا ہے ہیروین پھر میلے کپڑوں میں ہوتی ہے اور اس کی دراز ریشمی کالی ظلفے اس کے اطراف بکھری ہوئی ہیں ایک سپورٹنگ کٹ پتلی اس کے پاس آ کر رکھتی ہے اور اسے مائنے خیز لہجے میں بتاتی ہے جوہر واپس آ گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ تم گھر سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو اگر تم اسے کہیں نظر آ گئی تو جان سے مار ڈالے گا تمہیں وہ محبت جو کبھی تم سے کرتا تھا وہ سب خواب ہوئی چھپ کر اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے پر تم اب اپنے وطن کو لوٹ جاؤ سپورٹنگ کٹ پتلی یہ کہہ کر پردے سے غائب ہو جاتی ہے ہیروین آہستگی سے اٹھتی ہے اسٹیج پر بنی مسنوی سڑک پر چلنے لگتی ہے اس کے پسے منزل سے زنیرہ کے دکھ بھری آنسوں سے متکم ہوئی آواز گونجنے لگتی ہے میں صدف سیپ کا موتی ان انجان رستوں میں یوں بے مول ہوئی میرا نصف جو محبت کو ایمان کہا کرتا تھا ایمان محبت سے منکر جو ہوا تو محبت جرم میرے ایمان کا ٹھہری محبوب کی گلی کی خاطر جھاگ اڑاتے سمندر سے پرے میں نے ہر خون سے بندھے رشتے کو توڑا میں نے چپ چاپ ہر دکھ سہے اور میں بے وفا ٹھہری اور وہ جو وفاؤں کا سردار بنا پھرتا تھا کیا نکلا دوریوں سے بندھا کٹ پتلی مرد پردے برابر ہو گئے ہال تالیوں سے گونجنے لگا اور تالیوں کے شور نے سب کو بار آور کرا دیا کہ ڈراما ہٹ ہے پرفارمنس بہت شاندار تھی پردے پھر کھلتے ہیں پوری ٹیم کٹ پتلیوں کو ہاتھ میں اٹھائے سٹیج پر موجود تھی سب کے کانوں پر ہیٹ فون لگے تھے ان سب کی سوتی ادھکاری تھی دیا کے ہاتھ میں مائک تھا وہ رائٹر تھی اور ڈریکٹر بھی ارباز نے سلام کر کے ناظرین کا شکریہ دا کیا پھر ارباز نے دیا کا تعارف کرایا تھا یہ ہیں دیا احمد جو کہ اس ڈرامے کی رائٹر پروڈیوسر ڈریکٹر ہیں اب یہ خود آپ کو اپنے بارے میں بتائیں گی کہ یہ کیا چیز ہے سامین کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی بھارتی وقت میں ایک غیر ملکی چینل کا نامور پروڈیوسر مکیش کمار بھی شامل تھا وہ ایک ہینسم اور تجربہ کار آدمی تھا اس کی نگاہ دیا پر جمی تھی اور اسے لگا کہ پورا ہال میں اندھیرہ ہے اور بس ایک دیا ٹم ٹم آ رہا ہے دیا مسکراتی ہوئی گویا ہوئی اسلام علیکم میں آپ کے سامنے دیا احمد ایک آئیڈیا ذہن میں آیا تھا سو ایک مختصر دورانیے کا ڈراما آپ کے سامنے پیش کر دیا میں پوری ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں جن کے تعاون کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا ڈرامے کا سارا حسن آوازوں کے اتار چڑھاؤ کا تھا جس میں ارباز اور زنیرہ کی آوازوں نے چار چاند لگائے اور سب سے زیادہ شکریہ میری دوست کٹ پتنیوں کا جو بچپن سے میری ساتھی ہے یہ سب کٹ پتنیاں میری دادی کے ہاتھ کی تیار کی ہوئی ہیں ان کے ملبوسات کی کاراستانیوں میں کچھ ہاتھ میرا بھی ہے ناظرین کے چہروں پر مسکراہت تھی اور مکیش کو لگا کہ اس سے زیادہ دلکش آواز اس نے پہلے کبھی نہیں سنی جو ہال کے اندھیروں میں جھل ملا رہی تھی پھر اسٹیج پر آ کر کسی نے کیا بولا اس کی نگاہیں اس پر سے ہٹتیں تو وہ کچھ سنتا گورنر نے اعزازی خطاب کیا پھر غیر ملکی وفود اظہار خیال کے لیے یکے بعد دیگرے سٹیج پر آئے مکیش کمار نے غیر نسابی سرگرمیوں کو سرہاتے سرہاتے میڈیا کے شعبے میں مل جل کر کام کرنے کی تجویز کے ساتھ براہ راز دیا کو اپنے چینل کے لیے کام کرنے کی آفر کر دی اور دیا دم بخود آنکھی پھاڑے دیکھنے لگی اسے لگا کہ اس نے ایک تیز جھونکہ لے کر خود کو بلندی پر ہواوں کے سنگ ہماہنگ کیا ہو وہ سب موج مستیوں میں مگن تھے جب ایک نیم سرکاری اہلکار نے دیا کو مکیش کمار کا کارٹ دیتے ہوئے بتایا کہ آپ سے ملاخات چاہتے ہیں اور آپ کو پرنسپل کے آفس میں بلا رہے ہیں وہ تھنڈے ہوتے ہاتھوں کے ساتھ گئی گھبراہت اس کے چہرے سے ظاہر تھی دیا جی میں آج کل ایک راجستانی ڈراما پروڈیوز کرنے والا ہوں میں چاہتا ہوں نیو ٹیلنڈز کو سامنے لاؤں میں آپ کو آفر دے رہا ہوں کہ آپ راجستانی ڈرامے دیپک راج کے لیے پلے بیک سنگنگ کریں تو میں آپ کا مشکور رہوں گا مانا کہ ہمارے دیش میں کلہ کاروں کی کمی نہیں مگر آپ کی آواز کا سوندہ سہر میری ٹائٹل سانگ کے لیے بہت سوٹیبل ہوگا اگرچہ میں نے آپ کو گاتے نہیں سنا جسٹ بولتے دیکھا ہے وہ ٹکر ٹکر مکیش کمار کی شکل تک رہی تھی اس کی تو سات نستوں میں بھی کوئی گلوکار نہیں گزرا تھا اس کے والدیں نمازی پریزگار تھے لکھنے کی حد تک تو ٹھیک تھا پر اس نے خود کو کبھی میڈیا میں کام کرتے سوچا بھی نہیں تھا گو کے دل میں شوق ضرور تھا مشہور ہونے کا اس کی خاموشی کو دیکھ کر وہ ہنس دیا دیا کو اچانک احساس ہوا تھا کہ وہ ایک بہت ہینسم انسان کے روبرو ہے دیا جی شاید آپ کو میرے مشکل میں ڈال دیا ہے ایسا کریں کہ آپ سوچ لیں میرا کارٹ تو آپ کو مل ہی چکا ہے میرے راجستان اور ممبئی دونوں آفیسز کے نمبرز ہیں فیس بک پر بھی آپ مجھے وزٹ کر سکتی ہیں جیسے آپ کو سہولت ہو کانٹیکٹ کر لیجے گا میں انتظار کروں گا سنگنگ کے علاوہ اور پروجیکٹ بھی ہیں میرے پاس آپ تو اتنی سندر ہیں کہ کسی ڈرامے میں ہیروین بھی کاسٹ کر سکتا ہوں میں اسے بولنے کا خب تھا دیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مسکرا کر جی جی ہی کرتی رہی اور مکیش نے اتنی خوبصورت مسکراہت کبھی نہیں دیکھی تھی بھارتی وفت اور اس کے سینئر پروفیسرز اسے رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ مکیش کمار کی نگاہوں میں آئی تھی کوئی معمولی بات تو نہ تھی اور مکیش نے جب اس سے کانٹیکٹ نمبر مانگا تو وہ ذاتی نمبر کے بجائے لینڈ نائن کا نمبر بتا بیٹھی وہ سنیری جھولے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی اس نے خود کو ہواوں میں پایا اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر مجھے کیا جواب دینا چاہیے مکیش صاحب کو وہ اوپر سے نیچے آئی ماما بابا تو اس بات کو سخت ناپسند کریں گے اس نے انگوٹھوں پر زور دے کر خود کو بلند کیا اور ایک توئی اس جھونٹا لے کر سنگیں نہیں نہیں مجھے لکھنے کی بات کر لینی چاہیے اوپر سے نیچے آتے ہوئے لاؤن سے آتی فون بیل پر وہ جھولا روک کر بھاگی تھی بابا فون اٹھائے کھڑے تھے دیا تمہارا فون ہے مکیش کمار نامی کسی لڑکی کا اسے لگا تھا کہ بابا کو ناگوار گزرا ہے وہ کچھ ڈرتے ہوئے فون پر بات کرنے لگی تھی بابا خریب ہی بیٹھے اسے ملاحظہ فرما رہے تھے ریسیور سے مکیش کی چہچہاتی آواز نکلی دیا دیا جی آپ کی تابناکی نے تو رات بھر سونے ہی نہیں دیا دیا کا دل اتھل پھتھل ہونے لگا اکیس سال کوئی زیادہ عمر تو نہیں ہوتی معصوم ہوتی ہیں اس کا لہجہ اتنا کھلا تھا کہ دیا کو سرد موسم میں بھی پسینہ آنے لگا وہ ڈرے ڈرے لہجے میں گویا ہوئی ایکچولی میں نے اپنے پیرنٹ سے ڈسکس نہیں کیا تو میں ابھی آپ کو فائنل نہیں بتا سکتی میں آج مشورہ کرلوں پھر آپ کو انفارم کرتی ہوں بابا کے تنے تنے تاثرات میں نرمی آئی تھی اس کی آواز بخوبی ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اس کی بات پر وہ کچھ اور شوخ ہوا اوف مشرقی لڑکیاں سب کام پیرنٹ سے پوچھ کر کرتی ہیں شادی بھی آپ پیرنٹ کی پسند سے ہی کریں گی کیا اس نے کام کی بات کے بیچ میں ایک بے رب بات کی دیا نے ذرا کی ذرا نگاہ بابا پر ڈال کر کہا جی میری اولین ترجی میرے پیرنٹس ہے وہ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی میں آپ کو کال بیک کرتی ہوں رات تک اس نے جلدی سے جان چھڑائی اور بابا کے روبرو جا بیٹھی اسی اصنا میں ماما بھی بابا کے پہلوں میں آن بیٹھی تھی اس نے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بابا کل میں نے یونیورسٹی میں ایک ڈراما پیش کیا تھا گورنر سندھ اور بھارتی امائدین کا وف بھی شامل تھا جن کی کال آئی تھی وہ مکیش کمار صاحب تھے کسی ہندی چینل کے پروڈیوسر ہے میرا ڈراما پسند آیا تھا انہیں چینل پر کام دینی کی آفر کر رہے ہیں اس نے پلی بیک سنگنگ والے تذکرے کو سرے سے گول کر دیا وہ بڑی موتات نگاہوں سے اپنے والدین کے تاثرات جانچ رہی تھی گو کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس کے موں سے کوئی بات نکلی ہو اور مابو بابا نے اسے پورا کرنا اپنا فرض نہ سمجھا ہو اور پھر اس نے کبھی کسی چیز کی زد بھی تو نہیں کی پر اب معاملہ دوسرا تھا کسی دوسرے ملک کے چینل کے لیے کسی ہندو لڑکے کے ساتھ مل کر کام وہ بیٹی کے دل کی خواہش جان کر بھی چپ تھے کیونکہ اس کے شوق کی تکمیل پر بات ساری آ ہی جاتی ہے عزت پر بابا دو ٹوک کہتے اٹھ کھڑے ہوئے صاف انکار کر دو بیٹا یونیورسٹی تک تو مجھے کوئی اعتراض نہیں پر یوں کسی انجان غیر مسلم کی آفر کو سوچنا بھی ہمیں زیب نہیں دیتا کہ جب وہاں جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا بہلا فسلا کر یہاں سے ہماری بیٹیوں کو لے کر جا کر کلچر کے نام پر ان کی عزتوں کی نیلامی ہندووں کا شیوہ ہے بیٹا تمہیں کچھ سوچنا بھی نہیں ہے انکار کرنا ہے اور وہ بھی دو ٹوک بابا کے انکار پر وہ چپ چاپ پھر جھولے پر جا بیٹھی اس نے ہلکہ تیز کسی بھی خسم کا جھونٹا نہیں لیا خواہشات کی موت پر ایسا ہی سکوت پھیلتا ہے جیسا کہ اس کے اندر پھیلا تھا موسیقی موسیقی